موسیقی افتہ دو مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنڈ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے آواران پیراندر زرانگ کولی میں فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے روز ان کے سرمچاروں نے آواران کے علاقے پیراندر زرانگ کولی میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق اور دو کو زخمی کیا ہے گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اس سے پہلے سرمچاروں نے زرانگ کولی کے قرب و جوار میں کئی مرچوں کو جلا کر ختم کر دیا ہے ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نو تال میں کل جمعہ کے روز نامعلوم افراد نے ریلوے لائن کو دھماکخز مواد سے اڑا دیا ہے سرکار حکام کے جانب سے تاحال واقعے کے حوالے سے کوئی خبر جاری نہیں کی گئی ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل جمعہ صبح ساتھ وجہ کے وقت ان کے سرمچاروں نے ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نو تال میں ریلوے لائن کو بارودی مواد سے اڑا دیا ہے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے مقبوضہ بلوچستان کے سابقہ آزاد حیثیت کی بحالی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے علاقے تمپ نظر آبا سے تعلق رکھنے والے دو سگے بھائیوں نسیم ولد نظیر اور شای مرید ولد نظیر احمد کو ان کے ایک اور رشتدار کے ہمراہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہل کارون نے گرفتار کر کے کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے سولہ نومبر دو ہزار سترہ کو پنجگور سے پاکستانی فورسز اور انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والے سابر ولد حاجی فضل کریم بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر احتمام بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے شال پریس کلب کے سامنے لگائی گئی بھو کرتالی کیمپ کو 3512 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے کیمپ آ کر بلوچ لاپتہ افراد کے لوہ حقین سے اظہار یک جہتی کی بلوچستان کے مختلف اضلہ میں گزشتہ روز سے تیز بارشوں اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد مختلف شعبہ زندگی شدید متاثر ہوا ہے سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور سیلا بھی ریلوں کے بعض لوگ اپنے گھروں اور علاقوں میں محصور ہو گئے ہیں کئی اضلہ سے ندی نالو میں تغیانی کی اطلاعات بھی ہیں جبکہ نشے بھی علاقوں میں شدید بارشوں سے نقصان کا خشبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے بارشوں اور سہلا بھی ریلوں کے بعض بلوچستان کے زلہ عبداللہ اور نوشکی میں گھروں کی چھتے اور چار دیواریاں بھی گر گئی ہیں کیج کے علاقے میرانی ڈیم روڈ پر ٹریفک حادثے پیش آنے کے سبب چار افراد موقع پر جام بحق اور دیگر چار زخمی ہوئے ہیں حادثے میں زخمی اور جام بحق ہونے والے تمام افراد کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمی ہونے والے چار افراد میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے قلعہ عبداللہ کے شہر چمن میں گل دادہ باغیچہ کے مقام پر کمرے کی چھت گرنے سے چھے افراد ملوے کے نیچے دب گئے ہیں جس سے ایک بچی جام بحق ہو گئی ہے جبکہ مزید پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں باپ اور بیٹا شدید زخمی ہیں پاکستان نے گرفتار بھارتی پائلٹ ابی نندن کو واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا ہے پاکستانی وزیراعظم کے اعلان کے بعد کل بھارتی پائلٹ کو واگا بارڈر پہنچایا گیا جہاں پر پاکستانی رینجرز کے حکام نے اپنی کاروائی مکمل کر کے اسے بھارتی حکام کے حوالے کیا ابھی نندن کی حوالگی کے موقع پر بھارت کی جانب سے اپنی سرحد پر پرچم اتارنے کی تقریب کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا کشمیر کے متنازع علاقوں میں واقع لائن آف کنٹرول پر بھارتی اور پاکستانی فورسز نے ایک دوسرے پر بھاری فائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے چار افراد ہلاک جبکہ اتنے ہی زخمی ہو گئے ہیں بھارتی حکام کے مطابق جمعے کی رات پاکستانی فوج کے حملے کے نتیجے میں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دو بچے اور ان کی ماں ہلاک ہوئی ہیں یہ ہلاکتیں لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہیوا کے پونچ سیکٹر میں ہوئی ہیں بتایا گیا ہے کہ ان بچوں کا والد بھی شدید زخمیں ہوا ہے جسے طبیعی امداد بھی جا رہی ہے ادھر پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ بھارتی گولباری میں ایک کشمیری شہری مارا گیا ہے پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے اعتراف کیا ہے کہ کل آدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر پاکستان میں ہیں اور شدید علیل ہیں امریکی خبر رساں ادارے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے پاس اگر مسعود اظہر کے خلاف ثبوت ہیں تو فراہم کرے یہ ثبوت پاکستانی عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے اور عدالتیں ہی اس پر فیصلہ کریں گی امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم ایسے اقدامات کے لیے تیار ہیں جسے دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی ختم کی جا سکے بھارتی حکومت نے اپنی فارماسٹیکل کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ جان بچانے والی دواؤں کا خام مال پاکستان کو فراہم کرنا بند کر دیں فارماسٹیکل مینوفیکچررز کے مطابق بھارت کے کئی ایجنٹ اور سپلائرز نے بھارتی حکومت کی پاکستان کو کیمیکلز برامد نہ کرنے کی ہدایت پر خام مال کی فراہمی سے انکار کر دیا ہے اس اقدام سے پاکستان میں دس دن میں دواؤں کی قلت پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان غیر ریاستی اناثر کو ملک اور خطے کی امن کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ شدت پسند گروہوں کے خلاف کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بی بی سی کے نامنگار عثمان زاہد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے حکومت کسی ملیشیا یا کسی جنگجو تنظیم کو ہتھیاروں کی استعمال اور ان کے ذریعے دہشت گردی کے پھیلاؤں کی اجازت نہیں دے گی اگر کوئی گروپ ایسا کرتا ہے تو پاکستان کے حکومت ان کے خلاف کاروائی کا ارادہ رکھتی ہے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج کو مدعو کیے جانے اور پاکستان کی ادم شرکت پر پاکستان کے کئی حلکوں نے شدید معیویسی کا اظہار کیا ہے یہ حلکے حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ سفارتکاری اور ممالک کے درمیان تعلقات کو مذہبی انداز میں دیکھنے کے بجائے معروضی حالات کی روشنی میں پرکھے بھارتی وزیر داخلہ نے گزشتر رات سب سے بڑی مذہبی و سیاسی جماعت جماعت اسلامی پر پانچ سال کے لیے پابندی آیت کر دی ہے جس کے ردعمل میں سری نگر اور بیشتر علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں بھارتی وزیر داخلہ کے حکم نامے میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی زیر زمین مسلح گروپوں کے رابطے میں ہے اور لوگوں کو پر تشدد کاروائیوں کے لیے یہ جماعت اکساتی ہے افغانستان کی صوبہ ہلمند میں فوجی قیم پر حملہ ہوا ہے افغان میڈیا کے مطابق فوجی قیم پر حملے میں متعدد فوجی جامبہک ہو گئے ہیں جبکہ کئی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جنہیں طبیع امداد دی جا رہی ہے میڈیا رپورٹس میں مزید بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا ہے جہاں فوجی قیم پر کو نشانہ بنایا گیا ہے گورنر آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور ہلمند میں دو سو پندرہ میوند کورپ کے سہراب قیم پر کے اندر داخل ہوئے اور دو طرفہ فارنگ کے تبادلے میں تین خودکش بمبار اور چھ دیگر حملہ آور مارے گئے ہیں افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری ان کے مذاکرات میں افغانستان میں جنگ بندی پر بات نہیں ہو رہی ہے جمعہ کو طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ تنازے کے افغان فریقوں کے درمیان بات سید کا معاملہ ابھی طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ترجمان نے بتایا ہے کہ اس وقت ان کی ترجیح یہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں تمام غیر ملکی فوج افغانستان سے واپس چلی جائے جس کے بعد ان کے بقول افغان خود اپنے باہمی تنازیت بات سید سے حل کر لیں گے بنگلہ دیش نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کو بتایا ہے کہ وہ میانمار سے آنے والے مزید رونگیا پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرے گا واضح رہے میانمار میں دو ہزار سولہ سترہ کے دوران فوجی کریک ڈاؤن کے بعد سے اب تک سات لاکھ چالیس ہزار سے زائد رونگیا مسلمان نکل مکانی کر کے بنگلہ دیش آئے ہیں بنگلہ دیش کی وزیر خارج شاہد الحقی میانمار پر لزام آئد کرتے ہیں کہ اس نے ان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق خوکلے وعدے کیے ہیں اقوام متحدہ نے اس بہران کو نسل کشی قرار دے دیا ہے جبکہ میانمار نے بے ریاست قرار دی جانے والے اس اقلیت کو نشانہ بنانے کی الزام کو مسترد کیا ہے اقوام متحدہ نے جمعہ کے روز کہا ہے کہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے دائش کے آخرے ٹھکانے بغور سے شمال مشرقی شام میں واقع پناہ گزین کیمپ الحول کی جانب بھاگ رہے ہیں اور اس کوشش میں اب تک چوراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے دو تہائی تعداد بچوں کی ہے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی امور سے متعلق ترجمان جینس لاکرے نے میڈیا کو بتایا ہے کہ شمال مشرقی صوبے ہسکاں میں واقع الحول کیمپ میں اس وقت کمت کم پینٹالیس ہزار افراد موجود ہیں جن میں سے تیرہ ہزار افراد پچھلے ہفتے دیر الزور سے بھاگ کے وہاں پہنچے ہیں میکسیکو میں پٹرول کے ایک غیر قانونی پائپ لائن میں دھماکے کے نتیجے میں ایک سو چونتی سفرہ جانبہ حق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب عام شہری اس غیر قانونی پائپ لائن سے تیل بھر رہے تھے کہ پٹرول کی پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی میکسیکن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے 18 جنوری کو ہوئے اس بڑے حادثے میں کسی کے مارے جاننے کی کوئی اطلاع نہیں تھے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایک متاثرہ کے مرنے کی اطلاع ملی ہے اسپینش حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہارڈ بریگزٹ کی صورت میں اسپین میں مقیم تقریباً چار لاکھ برطانوی باشندوں کو مستقل رہائش کے باقاعدہ اجازت نامیں جاری کر دے گی اسپین کے دار الحکومت میڈرٹ سے جمع یکم مارچ کو ملنے والی ریپورٹ کے مطابق اسپین اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے آئندہ اخراج کے لیے ہر حوالے سے تیار رہے واضح رہے برطانیہ 29 مارچ تک یورپی یونین سے نکل جائے گا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے